اسلام علیکم دوسرے اس میں شہزی علی فرم شہزی علی فٹنس دوستو آج ہی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کیو پر بات کریں گے جو اکثر لوگوں کا قویشن ہوتا ہے جب بھی وہ ویٹ لاز چھلنے کی طرف جاتے ہیں کہ ان کا بیلی فیٹ کم نہیں ہو رہا مینلی جو جتنے بھی کافی زیادہ اوور ویٹ ہوتے ہیں چاہے جن کا سو کیجی ویٹ ہو چاہے جن کا سیونٹی کیجی ویٹ ہو ان کا ایک ہی قویشن وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بیلی فیٹ کم نہیں ہو رہا اکثر لوگوں کا اوورال فیٹ پرسنٹیج جو ہے ان کی ڈروپ ہو جاتی ہے لیکن بیلی فیٹ کم نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت ہی جو ہے لوگوں کو چیز بودر کرتی ہے کنسرنڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ بیلی فیٹ کو جو ہے کیسے کم کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم چھے ایسے ٹاپکس چھے ایسے ٹپس آپ کو بتائیں گے کہ جن کو اپنی ریل لائف میں اپلائی کرنے کے بعد دیفنیٹلی آپ کا جو یہ ایشو ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ ضرور آپ سالف کر لیں گے تو ان چھے ٹپس کو جو ہے اپنی لائف میں اپلائی کریں اور جن جن لوگوں کو بیلی فیٹ کا ایشو ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا جلد سے جلد within short span of time میں سالف ہو جائے گا تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ کوئی بھی نوٹیفکشن آپ سے مسنا ہو اگر آپ یہی ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اوپر فالو کا اپشن آ رہا ہوگا تو آپ فالو پہ کلک کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس جو ہے اس کی نوٹیفکشن آئے دوستو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم نے جب بھی بیلی فیٹو کم کرنا ہے جب بھی ہم نے اپنی فیٹ پرسنٹیج کم کرنی ہے تو ہم نے کیلورک ڈیفیسٹ میں جانا ہے اب کیلورک ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے فرزامپل جتنی بھی ہم ڈیلی کی روٹین فالو کرتے ہیں کوئی بھی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کی لیے ہماری بوڈی کو چاہیے ہوتی ہے کچھ انرجی تو فرزامپل نورملی اٹھنے بیٹھنے دہنے ووک کرنے کمپیوٹر پر بیٹھے یہاں پر بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو ان سب چیزوں کیلئے جو ہے ہمیں چاہیے ہوتی ہے کچھ انرجی فرزامپل وہ انرجی اب گوگل پر ٹائپ کرلے کہ ہاو ٹو کلکولیٹ کلورک ڈیفیسٹ انرجی ٹھیک ہے یہ کلکولیٹ بی ایم آر فرزامپل ہمیں بی ایم آر چاہیے ہوتا ہے ریسنگ پہ جتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ ہے ٹو تھو تھوزرنڈ کیلوریز ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس انرجی سے تھوڑا کم کھانا ہے ہم نے جانا ہے کیلورک ڈیفیسٹ میں جب فرزامپل ڈیلی کی ایکٹیویٹی میں ہمیں چاہیے دو ہزار کیلوریز تو ہم جب کیلورک ڈیفیسٹ میں جائیں گے فرزامپل ہم تین سو کیلوریز کم چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو جب ہم سیونٹین ہنڈڈ کیلوریز فارم کریں گے تو جو تھری ہنڈڈ کیلوریز کا گئے پا رہا ہے تو بوڈی کیا کرے گی ہمارے فیٹ کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرنا سٹارٹ کرے گی کیونکہ اس کو تو وہ دو ہزار کیلوریز انرجی پوری کرنی ہے اب تین سو کیلوریز اس کو مل نہیں رہی ہے تو وہ بوڈی کیا کرے گی وہ سٹوڑ انرجی استعمال کرنا سٹارٹ کرے گی تو سٹوڑ انرجی بیسیکل ہوتی کیا ہے جو ہمارا فیٹ ہوتا ہے وہ ہماری سٹوڑ انرجی ہی ہوتی ہے تو اسی انرجی کو استعمال کرنا سٹارٹ کرے گی اور سلولی سلولی دن دن میں ہفتوں ہفتوں میں جو ہے ہمارا فیٹ جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیلورک ڈیفیسٹ میں جانا ہے آپ دنیا کے ہزار ٹوٹ کے اپنا لیں لیکن اگر آپ کیلورک ڈیفیسٹ میں نہیں ہوگے تو آپ جو ہے اپنے فیٹ کو اپنے بیلی فیٹ کو اپنے اور اور فیٹ کو کبھی بھی کم نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ پوائنٹ نمبر دو پہ آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کیا کرنے اپنی ڈیلی روٹین میں ہم نے اپنے کاربو ہائیڈریٹس کی انٹیک کم کرنی ہے ہمارے باڈی میں بلڈ شیوکر لیول ریز کرتے ہیں جب بلڈ شیوکر لیول ریز ہوتا ہے تو ہمارا پینکریہ انسلین بنانے لگتا ہے تو جب باڈی میں جتنے ٹائم تک سیمپل میں اس ویڈیو میں ہی کہوں کہ جتنے ہی ٹائم تک ہماری باڈی میں انسلین پریزنٹ ہوتا ہے تو ہماری باڈی سٹورٹ فیٹ کو ٹارگٹ نہیں کرتی ہے تو ہماری باڈی انسلین بناتی کس طرح ہے اپنے کاربو ہیڈریٹس کھا ہے آپ نے بلڈ شیوکر لیول ریز کیا اور آپ کی باڈی نے انسلین بناتی سٹارٹ کر لیا اور وہ انسلین آہستہ ہستہ جو ہے آپ کی باڈی یوز کرتی ہے آپ کے بلڈ شیوکر لیول کو بیلنس کرنے کے لیے تو جب تک وہ بیلنس ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے دو تین گھنٹے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو آپ کی باڈی دو تین چار گھنٹے میں آپ کی باڈی سٹورٹ انرسی کو فیٹ کو ٹارگٹ نہیں کرتی ہے تو اس سیچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کاربو ہیڈریٹس کی انٹیک کم کر دینی ہے کاربو ہیڈریٹس اب ہوتا کہ اس چیز میں ہیں دن کی اگر ہم شروعات کریں تو روٹی چاول ڈالیں اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ سمپل کاربو ہیڈریٹس میں آتی ہے بیکری کے آئیٹمز ہو گئے ہیں میٹھا ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہے ساری چیزیں جو ہے کاربو ہیڈریٹس میں آتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کاربو ہیڈریٹس کی انٹیک کو کم کر دینا ہے جتنے بھی وائٹ چیزیں ہیں ان کو ہم نے ڈائیٹ سے ہٹا دینا ہے تو پھر بچ کیا چیز جاتی ہے ایکس رہ جاتے ہیں پروٹین اور ہیلی فیٹ رہ جاتا ہے ایکس رہ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بیف متن چکن تیسیگی کا استعمال کر سکتے ہیں اور फिश کا استعمال کر سकتے Exactly डिअब продолж के سब सकते हैश جو समीन की ऊपर अुकती है ان میں कार्बोहैइड काफी जादہ कम होते हैं तो उन वेजीटेवल काम इस्तेमाल कर सकتے है تو यह سैमिल रूटीन bollow करने के अबाद definitely आपकी in return کاربو ہائیڈرس انٹیک کم ہو جائے گی جب کاربو ہائیڈرس انٹیک کم ہوگی تو آپ جو ہے فوراں فوراں سے اپنا بیلی فیٹ لوس کرنا سٹارٹ کر دیں کہ آپ کی باڈی میں اور آل انچس ڈروپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہم پوائنٹ نمبر 3 پر آتے ہیں جو لوگ کافی زیادہ اس چیز میں لیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فائیبر انٹیک کم ہوتی ہے ہماری ڈیلی کی روٹین میں کافی زیادہ فائیبر انٹیک کیا ہوتا ہے فرزاپل ڈیلی کی روٹین میں ہمیں آل موسٹ یہ ہوتا ہے 20 to 25 گرام آف فائیبر اور ہم ڈیلی کی روٹین میں کھا کتنا رہے ہوتا ہے دو گرام تین گرام چار گرام پانچ گرام ٹھیک ہے تو فائیبر کیا کرتا ہے کہ ہماری بول مومنٹ کو جو ہے وہ سٹرانگ کرتا ہے ہماری باڈی میری سمبل میں یہ کہوں گا کہ یہ آہ ریلیز آف انرڈی سلو کرتا ہے ٹھیک ہے اب فرزاپل آپ نے کچھ کھا لیا باڈی نے فوراں سے اس کو انرڈی میں کنورٹ کر دیا انرجی کئی استعمال نہیں ہو رہی وہی انرجی جو ہے سٹور ہو رہی ہے فائیبر کیا کرتا ہے کہ فرزاپل آپ نے سین میل وہی میل کھا لیا ساتھ میں ہائی فوڈ جو فائیبر میں ہائی ہے وہ کھا لیے اب وہ انرجی جو باڈی میں فوراں سے بنتی ہے وہ اب بننے گی سلو سلو وہ ریلیز ہوگی سلو سلو جب وہ انرجی سلو ریلیز ہو رہی ہے تو ان ریٹرن وہ انرجی ہم ساتھ ساتھ برن بھی کر رہے ہیں فر ایجامپل ابھی میری باڈی نے جو ہے 500 کلوریز کی انرجی بنا رہی ہے اب وہ 500 کلوریز میں ایک منٹ میں دو منٹ میں پانچ منٹ میں تو استعمال نہیں کر سکتا کتنی استعمال کرلوں گا 40-50 سو میں سے استعمال کرلوں گا تو جو وہ ساڑھے چار سو ہے وہ میری باڈی سٹور کرلے گی اب ہم فائبر کھاتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو جو فائبر کھا رہے ہیں اپنی باڈی میں فائبر کی انٹیک ہماری اچھی ہے ہم نے اپنے فائبر کی انٹیک بڑھا دی ہے تو باڈی کیا کرے گی جو انرجی اس نے پانچ منٹ میں ریلیز کی ہے وہ اس کو لگ جائیں گے تین چار گھنٹی ریلیز ہونے میں تو جو پانچ سو کلوریز بنی ہے باڈی میں پانچ منٹ کے اندر اندر اور وہ برن نہیں ہوئی ہے تو وہ اب بن رہی ہے پانچ گھنٹے میں بن رہی ہے چار گھنٹے میں بن رہی ہے تو چار گھنٹے میں لازمی بات ہے میں کوئی نہیں کوئی ایکٹیویٹی تو کر رہا ہوں گا ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھنا بات کرنا تو اس کے لیے تو مجھے کچھ انرجی چاہیے ہوگی تو وہی انرجی فائبر سلو سلو ریلیز کر رہے اور آہستہ آہستہ میں استعمال بھی کر رہا ہوں یہاں سے انرجی بن رہی ہے یہاں پہ جو ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے تو کیا ہوگا انرجی سٹور نہیں ہوگی انرجی سٹور نہیں ہوگی تو انرجی سلو ریلیز ہو رہی ہے تو وہی تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنی باڈی میں انرجی سٹور نہیں کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنی باڈی میں فائبر کی انٹیک بڑھانی ہے فائبر ہمیں کس چیز سے ملتا ہے ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی سیڈ سے ملتا ہے فرزا پر شیر سیڈ، فلیک سیڈ، بیسل سیڈ اس طرح کی چیزوں میں ہمیں فائبر ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو سیلیم ہاسک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ویچی ٹیبلز میں کافی زیادہ ہائی فائبر ہے آپ والنرس آلمرس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے فائبر ہائی ہے اور اگر فرزمپل آپ کاربو ہائیڈرٹس بلکل ہی نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ بران رائز کا استعمال کر سکتے ہیں آپ بران روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اورس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جتنے بھی ہیں یہ فائبر میں ہائی ہیں تو ان کو جب آپ اپنی روٹین میں ایڈ کریں گے سو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی جو ہے انجری سٹور نہیں کرے گی سلولی ریلیس کریں گی اور انڈریٹرن آپ کا فیٹ جو ہے وہ استعمال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی باڈی فیٹ پرسنٹیج جہاں سے ڈواپ ہوگی اسے کے ساتھ نمبر فور پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اکثر لوگ جو بھی ڈائیٹ فالو کرتے ہیں تو وہ رو ویجیٹیبلز گرین ویجیٹیبلز کا استعمال نہیں کرتے ہیں گرین ویجیٹیبلز میں ہمیں اتنے زیادہ نیوکرینٹس ملتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور سپلیمنٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر ہم اپنی ڈائیٹ میں گرین ویجیٹیبلز کا استعمال کرنا سٹارٹ کریں تو اپنی ڈائیٹ میں گرین ویجیٹیبلز کا رو ویجیٹیبلز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے ہم کیا کرتے ہیں کہ ویجیٹیبلز کو پکا پکا کے پکا پکا کے جو ہے وہ آئل میں ٹڑکے لگا لگا کے اس کی پیور پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ ساری ساری اس کو جلا دیتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے روی ویجیٹیبلز کھانا ہا ہے اگر ہم اس کو کوک بھی کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو اوور کوک کر کے فرائی ری کرنا آپ لیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں کیکمبر کا استعمال کر سکتے ہیں پھنڈی بینگن جس طرح جو بھی اس طرح کی ساغ ہو گیا سپینیچ ہو گیا اس طرح کی ویجیٹیبلز اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر کے اگر اس کو پکا بھی رہے تو اس کو اوور کک نہ کریں اور راو ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں راو ویجیٹیبلز آپ کو کشیز میں ہلپ کریں گی ایک تو نیوٹرینٹس میں فل ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ وہ کافی زیادہ ٹائم تک آپ کو فل رکھتی ہے آپ کو بھوکا نہیں رکھتی ہے انسان کیا کرتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے ہم کھانے کی طرف چاہتے ہیں تب ہی ہمارا اوورال فیٹ لوس نہیں ہوتا تو جب راو ویجیٹیبلز کا استعمال کریں گے تو ہماری باڈی میں کافی زیادہ ٹائم تک جو ہے وہ ایک فلنگ افیکٹ ہوگا تو جب ہم فل محسوس کریں گے تو ہمی بھوک نہیں لگے گی جب بھوک نہیں لگے گی کم کیلوریز استعمال کریں گے کم کیلوریز استعمال کریں گے تو ہماری باڈی فیٹ کو استعمال کرنا سٹارٹ کر دے گی اسے کے ساتھ پوائنٹ نمبر فائف پہ ہم آتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی جو ہے ہمیں فرق محسوس نہیں ہو رہا اتنا جتنا ہونا چاہیے تھا تو اس کی ریسن یہ ہے کہ ہم اپنی روٹین میں ہٹ ورکاوٹ جو ہے وہ ایڈ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہٹ ورکاوٹ ایسے ورکاوٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کی ہرڈ ویڈ جو ہے وہ انکریز ہو آپ کی ہرڈ ویڈ انکریز ہوتی ہے تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے کہ فیٹ کو جو ہے ایسا سورس ہماری باڈی استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اکثر لوگ جو جم میں جاتے ہیں ویڈ ٹرینے کرتے ہیں وہ بھی یہ گلتی یہ کرتے ہیں جنہوں نے سپیشلی فیٹ پوس کرنا ہے کہ وہ فر ایسا پل انہوں نے ایک دو ایکسرسائز لگا دی اس کے بعد جو ہے ان کا ریسنگ ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے دو دو منٹ تک دھائی دائی منٹ تک جو ہے وہ سیٹس کی بیچ میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ ٹریننگ کر رہے ہو اگر آپ اس کی بیچ دو منٹ کا ٹائم رکھتے ہو تو آپ ان دو منٹ کی بیچ جو ہے کوئی بھی ایک ایکسرا ورکاؤٹ کر لیں فر جمپنگ چیک ایڈ کر سکتے ہیں فر جمپل آپ نے دس پندرہ جو ہے وہ اس کے پروپس کر لیے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہرڈ بیٹ جو ہے کنٹینیوس کی جو ہے وہ تیز ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ یعنی آپ کو آپ کی باڈی کو جو ہے وہ ٹائم نہیں مل رہا کہ ہرڈ بیٹ جو ہے سلو کر لے ٹھیک ہے تو آپ کی ہرڈ بیٹ کو ٹرین اس لئے پنگ پ جو ہے وہ فیٹ کو ٹارگیٹ کرے گی فیٹ کو ایسا سورس اف انرجیس نیمال کرے گی تو یہ ہے کہ آپ اگر ویٹ ٹریننگ کر رہے ہو تو آپ بیچ میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے ایکسرسائز جمپنگ چیکس ہوگئے برپیس ہوگئے ہیں اس کی پروپ ہوگیا اس طرح کی ایکسرسائز کا جو ہے لگ ریز ہوگئے ہیں اس طرح کی چھوٹی موٹی ایکسرسائز کو جو ہے بیچ میں ایڈ کر لیں تاکہ آپ کا جو ریسٹنگ پیریڈ ہے جو ڈیٹ سے دو منٹ ہے جو ہے وہ اتنا زیادہ لمبا نہ ہو اور اگر آپ ویٹ ٹریننگ نہیں کر رہے تو آپ گھروں پہ جو ہے آپ ہٹ ورکاوٹ کر سکتے ہیں تیسے چالیس منٹ کا جو ہے آپ کوئی بھی ہٹ ورکاوٹ جو ہے وہ کر لیں جو آپ کو ایک ایکسرہ پوچھتے گا اس ایکسرہ فیٹ کو ہٹانے کے لیے اسی کے ساتھ پوائنٹ نمبر سکس نمبر لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا آئل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا کھانوں میں ہم ویجیٹیبل آئل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ویجیٹیبل آئل ہم نے پوری ویڈیو بڑھائی ہوئے کہ جو اومیگا سکس میں کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے جو باڈی میں انفلمیشن پروڈیوز کرتا ہے جو باڈی میں جتنے قسم یہ کرونک ڈیجیزز ہوتی ہیں وہ انفلمیشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں جو ہے وہ ویجیٹیبل آئل کا استعمال زیادہ ہے کافی تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آئل کو چینج کرنا ہے کوشش کریں کوکو نٹ کو آئل کا استعمال کریں کیونکہ وہ ایک میڈیوم چین ٹری ایم سی ٹیز ہوتے ہیں اس میں نام پروننسیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے میڈیوم چین ٹریج لسے رائٹس ہوتے ہیں اس میں سو وہ کیا ہیلپ کرتے ہیں کہ جو ہمارا بیلی فیٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی اس میں لانگ چینز بنے ہوتے ہیں لانگ چینز کو تو� 我就 убقت مکم ہیں ھم کیوں ھم کیوں ھیں لانگ چینز کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو جب آپ کو ٹک بھیーン��� اس میں بنایا ہے میں سو ایمب چود جانند کو میڈیوم چینxi رلیسٹ آرل کونج کنا کو باندز ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنے پنا ہوئے اپنا آئل کو ایمب چینج کرini آیا ہے خونات آئل کا استعمال کر سکتے ہیں دیسیکی بھیpperł کا سفر سکتے ہیں آپ پھلے اس میں آئل کو سکتے ہیں اس olduğuonds پلی bring up جو اومیگا 3 ہے اپنے اومیگا 6 کو ایکولائز کرنے کے لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ اومیگا 3 سپلیمنٹ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں سو یہ 6 پونٹ جب آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے within days within weeks جو ہے انشاءاللہ آپ کی بیلی فیٹ میں فرس نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کی جو اور آل انچز جو ہے drop نہیں ہو رہے تو وہ جو ہے وہ drop ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو give it a like اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ ہمیں comment section میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم online personalized coaching کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو چھتے ہیں آپ کے macros کے according ہم diet plan بڑھاتے ہیں کہ آپ یہ diet plan آپ کی لئے best suit کرتا ہے if you want to avail that offer آپ ہمیں جو ہے whatsapp پہ message کر سکتے ہیں اور register کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ under our supervision this is me shazhi ali see you in another video till then take care اللہ حافظ موسیقی موسیقی